سوٹ فور ڈیکلریشن اینڈ کینسولیشن آف ڈاکیمنٹس ریونیو اثورٹیز یا کسی بھی بندے نے ریونیو اثورٹیز کے ساتھ مل کر فراڈ کیا آپ کے جالی کاغذات بنا لیے زمین پراپٹی کے اور آپ سے آپ کی پراپٹی لے لی گئی تو اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں سپریم پورٹ نے ابھی 2020 سی امار 483 پر ایک اچھا ڈیٹیل فیصلہ جاری کیا ہے اس کے مطابق تین باتیں ہیں سب سے پہلے یہ کہ آپ نے عدالت کن حالات میں آپ نے جانا ہے کب آپ کے لیے عدالت کھلتی ہے دوسری بات یہ کہ اس ڈاکیمنٹس جو ہوتے ہیں ان کو چیلنج کیوں کرنا ہے تیسری بات کہ آپ پھر سپیسپک ریلیف ایکٹ 1877 کے کس سیکشن کے تحت آئیں گے اور آپ کو کون سے رائٹ ملیں گے تو سب سے پہلے بات جو ہے کہ آپ کے لیے عدالت کا دروازہ کب کھلتا ہے دیکھیں اگر آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو اس کے فراڈ کے اگنسٹ اگر کوئی سپیشل ریمیڈی اویلیبل ہے تو آپ اس کو ویل کریں یا اس کے لیے آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ریمیڈی اویلیبل ہے تو پھر آپ اس کے پاس جائیں اگر آپ کو کوئی سپیشل ریمیڈی نہیں ہے کوئی آلٹرنیٹ ریمیڈی نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس عدالت کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک تیسری صورت یہ ہے کہ revenue authorities نے directly کوئی اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے آپ کے کوئی کاغذات بنا لیا ہے کوئی ایسی authority تھی جس کے پاس اختیار نہیں تھا لیکن اس نے وہ کام کر دیا تو اس کے against آپ directly آپ civil court میں دعویٰ دائر کر سکتے ہیں اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے تو آپ کا دعویٰ خارج ہو جائے گا دوسری بات جو میں نے کہی تھی کہ documents جو ہوتے ہیں ان کو challenge کیوں کرنا ہے challenge اس لیے کرنا ہے کیونکہ وہاں پر presumption of regularity کا ایک انصر ہے یہ بہت اہم چیز ہے کہ دیکھیں کہ دالتیں کہتی ہیں کہ جو documents ہوتے ہیں وہ ان کو کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ regular ہیں اس لیے کیونکہ یہ prepared کس نے کیے ہیں revenue authorities نے کیے ہیں یا کسی بھی concern authority نے کیے ہیں پھر یہ کہ ان authorities نے اس کے اوپر action لیا ہے third جو اس میں ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر they passed on order in due course of law اس کے مطابق اس کاغذات کو دیکھتے ہوئے اس پر حکامات کروائے ہوتے ہیں اس لیے ان کو regular documents تصور کیا جاتا ہے تو ان کو rebuttal کرنے کے لیے آپ کو دالت کے اندر strong قسم کی evidence paste کرنا ہوتی ہے تو اس لیے ان تینوں باتوں کو آپ نے لازمی رکھنا ہے presumption of regularity یہ یاد رکھے گا ان تینوں اس کے اندر جو تین بات بتائیں گئی ہیں آپ نے ان تینوں باتوں کو رد کرنا ہے پھر جو آخری بات یہ ہے کہ specific relief act کا جو section 42 ہے یہ آپ کو کوئی نئے rights نہیں دیتا یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے pre-existent rights ہیں تو عدالت جو عزمہ ہے اس نے بھی یہی قرار دیا ہے کہ یہ آپ کے pre-existent rights کو دیتا ہے یہ کہ آپ کے لیے کوئی نئے rights create نہیں کرے گا تو اس لیے جب بھی آپ نے civil court میں جانا ہے کسی بھی revenue authorities کے خلاف جانا ہے تو ان تینوں باتوں کو آپ نے ذہن میں لازمی رکھنا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور چینل کے ساتھ چھوڑے رہیے موسیقی